موسیقی زخمی کو طبعی امداد کے لئے اسپتال میں انتقل کر دیا گیا شہر و فرو سے منظور ملک کے مطابق پاکستان پیپسپارٹی پی ایس تیس کے نامزد امیدوار سید حسن علی شاہ کی اپنی حلقہ سمیت تحصیل بہریہ سیٹی کے مختلف دہاتوں میں کانر میٹنگز کر رہے ہیں اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سید حسن علی شاہ نے کہا کہ پیپسپارٹی الیکشن جیتنے کی پوری ملک کی طرح بھاری قصے سے کامیابی حاصل کر کے مرکزی مرکز سمیت چاروں صوبوں میں اپنی حکومت قائم کریں گے پیپسپارٹی کے عوام سیاست پر یقین رکھتی ہے میرے والد نے اپنی ایم پی اے کے دور میں عوام کی خدمت کی انہوں نے مختلف یو سیز کے دہاتوں میں ریکارڈ ترقی کام کیے ہیں اور تینوں ٹاؤنز کمیٹیوں میں ریکارڈ کام کروائے اور اب انشاءاللہ ہم عوام کے بھرپور خدمت کریں گے مخالفین کو شکست دے کر تاریخ رکم کریں گے خبر دین اشار و فیروز منظور ملک کے مطابق پی ایس پتیس سندھو نواز گانگرو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کی عوام معلوم نہیں کب سمجھے پچھلے پندہ سالوں سے ایک مران پارٹی جس نے گزشتہ برسات میں عوام کو ڈومنے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ان کو جگانے کے لیے کیونکہ اس دفعہ عوام برساتی پانی سے تنگ ہو کر سوئی ہی نہیں باقی سرکاری پیسو ہے جو سرکار کے اکاؤنٹ سے ملتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے میری اپنی سندھ کے باشا اور عوام سے اپیل ہے کہ ووٹ دو پہلے اپنا پورا نا وقت ضرور دے رکھیں قبردن مشارف روز سے منظور ملک کے مطابق مشارف روز کے نظرے گاؤں میو خان چانڈیوں کے رہائشی نصیر احمی چانڈیوں نے تھارو شاہ پولیس کے ظلم سے تنگ آ کر نیشنل پریس کرب مشارف روز میں پہنچ کے میڈیا کو بتایا کہ ساتھ بارہ دوزار تیس کو ایسے چوٹھارو شاہ غلام شبیر دلوانی ہیڈ مہرر نواب خانداری پولیس کانسٹیبل شاہد کل ہوڑو کے ساتھ میرے گھر پہ چڑھائی کر کے مجھے زبردسی اٹھا لے گا مجھے مخلی جگہ پہ رکھا اور اوپر سے تشدد کیا اور بار پہ پیسوں کا مطالبہ کرتے رہے اور مجھے پیسے نہ دیئے گئے تو ہاں فرائی کر دیں گے جبکہ پولیس سٹیشن پر کوئی بھی ایسا کیس داخل نہیں تھا مجھے بلا جواز کی رفتار کیا گیا ہے مجھے انصاف راہم کیا جائے بسورت دیگر میں سخت احتجاج کروں گا خبر مہر سے ہماری پورٹر دربان کھوکر کے مطابق مہر تحصیل کے گاؤں دین پور کے قریب تیز رفتاری کے باعث مٹی سے بھرے ٹریکٹر رولی کی ضد میں آکا مزدور غلام عباس کل ہوڑو شدید زخمی ہوئے اس کے علاوہ جنہیں ورسہ نے پھاری طور پر علاج کے لیے تحصیل ہسپتال مہر منتقل کیا اور روحان زخموں کی تابنہ آلاتے ہوئے دم توڑ گئے موت کی تصدیق ڈاکٹر نے کر دی ہے روڈ حادثے میں جانبہ کونے والے مزدور غلام عباس کل ہوڑو کی لاش کی ضروری کاروائی ہونے کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے خبر انسانگر سے ڈسٹرک ریپورٹر جعوید عباس علوی کے مطابق مالگاری پٹری سے اتر گئی ٹریکر محفوظ رہا دونوں جانب کی گاریوں کو روک دیا گیا شہداد پور پولیس ٹیشن پر سائیوال پنجاب سے کراچی جانے والی مالگاری کی ایک بوگی جو کہ ٹاؤن ٹریک پر پٹری سے اتر گئی مالگاری کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے کسی کو جانی یا مالی نفسان سے محفوظ رہے جبکہ رفتار کی کمی کی وجہ سے ریلویس ٹیشن اور ٹریک بھی محفوظ رہے ساتھ سے کی وجہ سے دونوں جانب گاریوں کو روک دیا گیا چار گھنٹے کے بعد گاری کے ڈبے کو الگ کر کے مالگاری کو روانہ کر دیا گیا ہے خبت مردان سے جہاں پہ تحصیل کارٹلنگ سے ڈپری پیوچی فائک نواز کے مطابق پی کے چوون پاکستان تریک انصاف کی بیٹنگ جاری مخالفین کی شکست مقدر لنڈے شاہ میں بڑے بڑے خاندانوں کا زرشاد خان کو ووٹ اور ہر قسم کی سپورٹس دونوں کا اعلان اور لیکشن میں ووٹ زرشاد خان اتخابی نشان نلکہ دینے کا وعدہ ہے اس موقع پر سماجی رہنماس حبیدار اسلم خان کی قیادت میں کئی خاندانوں نے شملیت اختیار کی اور ان کو پارٹی ٹوپیاں بھی پہنائی گئی خبر دین باپ کو اکارہ سے جہاں پہ آپ کو اگاہ کرتے چلیں جی تناثرین آپ کو خبر دیں اوبارہ سے جانا پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن اوبارہ و رونتی کچھے کے علاقے میں مخویوں کی بازیابی کے لیے پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن جاری ڈاکوں اور پولیس کے درمیان شدید فائرنگ اوبارہ و مخوی غنی پھور شاہد مہر اختیار عباس آصف اور اس کے علاوہ ملہن اور نسیر محلن اور بچے ڈاکوں کی قید میں ہیں جن کی بازیابی کے لیے آپریشن جاری ہے ڈاکوں کے پاس سے ملٹری گریڈ اسلا موجود ہے جس سے وہ سیدھی فائرنگ کر رہے ہیں ڈاکوں کے ٹھکانوں تو پولیس اور رینجرز کی رسائی ہو چکی ہے ڈاکوں کے مرچوں پر قبضہ کر چکے ہیں فورسز کے ہونسلے بلند ہے جل ڈاکوں سے مخروفوں کی باز بھی کوئی یقینی بنایا جائے گا سہیوال سے کل فارم ایدر قریشن کے مطابق کمیشن سہیوال ڈویجن شعیب اقبال سید کا دورہ سنتی تمائش بارانی انسٹیٹیوٹ آف سائنسز کیس ٹال کا خصوصی معاینہ اس کے علاوات سی ایو میاں محمد ساجد ان کا استقبال کیا انسٹیٹیوٹ میں جاری مختلف تعلیمی پروگرامز کے بارے میں تریفی تفصیلی بریفنگ ہوئی اس موقع پر ایڈیشن کمیشنر کارڈینیشن شفیق احمد ڈوگر اور ڈریکٹر پبلک ریلیشنز محمد اکیل اشفاق اور صدر سائیوال چیمبر میاں کاشف ریاض سمیت انسٹیٹیوٹ کی فیکلٹی ممبران ڈاکٹر محمد النار اور دیگر نیپی شرکت کی جیدران سے آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا کہ کمیشنر شعیب اقبال سید نے طلبہ دعبات کی طرف سے لگائے گئے مختلف سٹالز کا بھی معنی کیا اور سی ای او محمد محمد ساجد کو بارانی سٹیٹیوٹ آف سائنسز کے دس سال مقام مبارک پات دی اس موقع پر میاں کو مساجد رہے یادگاری شیلو بھی پیش کی خبر نے بھاولنگر سے مار بیوچی محمد اشواکوٹو کے مطابق جیدران جی بھاولنگر پیٹرولنگ پولیس سے آپ کو بتائیں سنتی کا موڑ پر ڈی ایس پی معمول الرشید کی زیرین اکرانی شفٹ انچارج راو آتی زیشان ہمراہ فائر فائٹر ٹیم نائم اختردیشان تصور کے دوران گشت ایک بولان جس میں وائٹل چائے لوٹ تھی جس کی جالی ہونے کا شبہ ہونے پر وائٹل کمپنی کے والکان سے رابطہ کیا جن کی ٹیم فوری اطلاع پا کر عالم کمبو برانڈ پروڈکشن مینیجر اور ہمراہی ٹیم موقع پہنچے اور وائٹل چائے جالی ہونے کی دستیقی اور جالی کاپی وائٹل چائے تیار کر کے جال سازی کرنے والے ملزمان محمدرشد محمد عظیم گلزمان سکنا بورے والا زلہ ویہاڑی کو تھانا صدر بابلنگر کے حوالے کر کے مقدمہ نمبر اکتالیس پٹا چوبیس ترج کروائے وائٹل کمپنی کی جال سازی کر کے موجود سے چائے پلانے والے جال سازوں کی رفتار کروانے پہ تہے دل سے پیٹرولنگ پولیس کو سراحہ اور شکریہ بھی ادا کیا